اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان و زمین میں پیدا کردہ چیزوں پر ہم مسلسل غور و فکر کرتے جا رہے ہیں یہ اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ غور و فکر کریں آج ہم ابابیل پرندے کے بارے میں غور و فکر کریں گے آج کی ہماری یہ فورٹی وی آوڈیو کلپ ہے قرآن کے بیان کے مطابق ابابیل پرندوں نے اب رہا کے لشکر کو کنکریوں کے ذریعے ہلاک کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بڑی عقل و ذہانت عطا فرمائی ہے یہ تینکے اور گاڑے سے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی گندگی سے پاک صاف رہنے کی تعلیم دیتی ہے اور گھر میں بیٹھ نہ کرنے کی بھی تعلیم دیتی ہے چمکادر ان کے بچوں کا بڑا دشمن ہے اس لئے اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے گھر میں اجوائن کی لکڑیاں رکھ دیتی ہیں جن کے خوشبو سے وہ ان کے گھر کے خریب بھی نہیں جاتی بلا شبہ اس چھوٹی سے پنندوں کی عقل و ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آسمان و زمین میں پیدا کردہ چیزوں پر ہم کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین سمامین و خود دمان ان الحمدللہ رب العالمین